بسم اللہ الرحمن الرحیم اہمیت کی حامل اختیار کر چکی ہے یہ بڑی اہمیت کی صورتحال اختیار کر چکی ہے اس کی وجہ یہ جناب گزشتہ روز دو تارے کو جب دوہ زہرہ کا میڈیکل کیا گیا دوہ زہرہ نے دو تارے کو دو جولائی کو کراچی میں ایک انتہائی مصروف دن گزارا اور جس طرح سے ان کے حبیر نشوہ اور زہیر احمد کراچی میں گھوم رہے تھے جناب مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا میرے پاس بہت ساری فٹیجز سے سوالے سے آئی ہیں جناب وہ تھانے کے اندر بیٹھے میں مزے کے ساتھ بیٹھے میں موبائل کے اندر بیٹھے میں ایسا لگ رہا ہے کراچی گھومنے کے لیے آئے میں اس سے پہلے انہوں نے کراچی شاید دیکھا نہیں ہوگا تو کراچی گھومنے کے لیے آئے میں لیکن مینوائل دوہ زہرہ دو میڈیکل بورڈز کے سامنے پیش ہوتی ہیں دس رکنی میڈیکل بورڈ ہے اور جناب وہاں پر ان کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں بچوں کے جو ہارمونز ہوتے ہیں اس کو ٹیسٹ کیا گیا دوہ زہرہ کا ایک ٹیسٹ یہ تھا اس کے علاوہ ہڈیوں کا ایک ٹیسٹ کیا گیا اس سے عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے یہ تمام چیزیں پہلے بھی کی جاتے ہیں لیکن آج جو گزرشتہ روز جو ٹیسٹ ہوئے تھے یہ کافی زیادہ ایکسٹریم نوعیت کے تھے پھر داتوں کا ٹیسٹ کیا گیا اور اس سے ہی پتا چلا کہ جناب دوہ زہرہ کی جو عمر ہے وہ غالباً پندرہ سال کے قریب قریب بتائی جاتی ہے اور اس میں ایک آتھ سال کا مارجن ہوتا ہے جب بھی کوئی میڈیکل کرائے جاتا ہے جب بھی کسی کا میڈیکل ایج کے والے سے کرائے جاتا ہے تو اس میں ایک سال کا مارجن ہوتا ہے کیونکہ ایکسٹ ایج آپ کی نکل کر نہیں آتی ہے اور اگر آتی بھی ہوگی تو وہ فیسلیٹی کم سے کم پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے اب جناب اگر کل عدالت میں یعنی چار تارے کو جب یہ رپورٹ پیش کی جائے گی اس وقت یہ کیس کس نویت کا ہو جائے گا کیا رخ اختیار کرے گا آج جناب اس حوالے سے ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دوہ زہرہ کو پھر شیلٹر ہوم بھیجنے کی بات کی جائے گی اب یہ خبر کس نے دی ہے کس حساب سے دی ہے کس کپیسٹی میں دی ہے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب اے والا گزشتہ روز جو ٹیسٹ کی گئے ان کی ایک رپورٹ ہے اس رپورٹ کے حوالے سے مندرجات تو سامنے آ چکے ہیں لیکن اس سربا مہر کر دی گئی ہے یعنی سیل کر دی گئی ہے کل اس کو عدالت پیش کیا جائے گا جبران ناصری پیش ہوں گے میدی کازییں پیش ہوں گے جناب ساری چیزیں اس طرح کی معاملات ہوں گے اس کیس میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے دو احکمات جاری کیے گئے پہلے میں آپ کو یہ پوری سٹوری سنا دو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ جناب اتنی اہمیت کیوں ہے اس چیز کی ایک تھا جناب میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے اور وہ ایک ہفتے کے اندر ریپورٹ عدالت میں پیش کریں اگر عدالت میں جو ریپورٹ پیش کی جاتی ہے جو ہماری اطلاعات ہیں اگر پھر اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جاتا ہماری اطلاعات کے مطابق پندرہ سال کی جو ایج ہے اس کی اس کے اس پر مبنی ایک ریپورٹ ہے وہ عدالت میں اگر پیش کی جاتی ہے اس کے بعد یہ کیسی مختلف نوعیت کا ہو جائے گا اس میں رین ویسٹیگیٹ ابھی تک نہیں کیا گیا ہے کیونکہ رین ویسٹیگیٹ کا مطلب کیا ہے کہ زہیر احمد کو بلائے جائے اس سے دوال جواب کیا جائے لیکن گزشتہ روز جو ویڈیوز نکل کر آ رہی ہیں زہیر تو موبائلوں میں گھوم رہے بڑے مزے سے اس کو پورا کراچی گھمایا جا رہا ہے اس کے ساتھ پولیس ہیلکار تصاویر بنا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ ملزم بھی ہو سکتا ہے یا ملزم ہے ابھی اس پر کیس چل رہا ہے اور اس کے ساتھ پولیس ہیلکار اس طرح سے سیلفی اور تصاویر بنا رہے ہیں جیسے وہ ایک بہت بڑا سلیبرٹی ہے مجھے آنسلی اس بات پر بہت زیادہ حیرت ہوئی بہت زیادہ چمبے کی بات ہی کہ جس شخص کو شاملے تفتیش کیا جانا چاہیے تھا جس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ ایک بچی کو آپ نے بھیلا پسلا کے کسی بھی طریقے سے آپ نے ان کے ماباپ کی مرضی کے بغیر اس سے شادی کی ہے یارہ آپ سے تو انویسٹیگیشن کی جانا چاہیے لیکن جناب پولیس ہیلکار اپنی دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ تصاویر بنوارے تھے سیلفیز بنوارے تھے اب جناب اگر یہ پندرہ سال عمر آ جاتی ہے انویسٹیگیشن تو ابھی نہیں ہوئی تو پھر جبران ناصر جانب کی جانب سے ان کی طرف سے یا میدی کازمی صاحب سے دعا زیرہ کو شیلٹر ہوم منتقل کرنے کی بات کی جائے گی پھر یہ نکاح جو ہے نا سارا یہ سارا عمل یہ کل ادم قرار دیا جائے گا کل ادم مینز کے جناب اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہوگی کیونکہ بچی اگر اس عمر تک نہیں پہنچی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے اگر بچی اس عمر تک نہیں ہے کہ جناب وہ اپنے مرضی کے فیصلے اپنی شادی کے فیصلے خود کر سکے تو پھر جناب وہ شادی شادی تسلیم نہیں کی جاتی پھر ایک بہت اگر میں اسلامی لحاظ سے بات کروں تو ایک بہت بڑی نائنصافی ہوئی ہوگی جناب جانت شادی تو ہوئی نہیں اس بچاری کے ساتھ پھر زنا ہو گیا ہے لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے ایک الگ میٹر ہے لیکن اگر یہ پندرہ سال آ جاتی ہے تو پھر مہدی کازمی صاحب کی جانب سے اور ان کے وکیل جبران ناصر صاحب کی جانب سے اس سارے معاملے کو یوں اٹھائے جائے گا کہ اس کیس کو اب آگے پڑھانے کے لیے رینویسٹگیٹ کرنے کے لیے اس ساری چیز کو اب شیلٹر ہوم میں دوہ زیرہ کو کراچی کے شیلٹر ہوم میں منتقل کیا جائے اور جب شیلٹر ہوم میں منتقل کیا جائے گا کیونکہ دوہ زیرہ اپنے والدین کے ساتھ تو جانا نہیں جاتی ہیں اور اس حکم کو جو کہ سندھ ہائی کورڈ کی جانب سے آئے تھا کہ دوہ زیرہ جس کے ساتھ جانا چاہیں جا سکتی ہیں کیونکہ میڈیکل میں ان کے عمر سترہ سال آئی ہے اگر یہ ریوائز ہو جاتی ہے یہ دوبارہ سے پندرہ سال آ جاتی ہے تو پھر یہ حکم خود بخود ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوہ زیرہ آزاد نہیں ہوں گی جس کے ساتھ جانا چاہیں چلی جائیں کیونکہ وہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ اس بنیاد پر ہوا تھا کہ دوہ زیرہ کی جو عمر ہے وہ سترہ سال آئی ہے وہ میڈیکل کسی اور نے کیا وہ ریپورٹ پر سگنیچر کسی اور نے کیا تھے اور تاریخ کا سب سے بڑا میڈیکل بورڈ اس سے یہ بات شاید اخرص کرنے میں آسانی تھی کہ دوہ زیرہ کی عمر سترہ سال کے قریب یہ ہے لیکن جب داتوں کے ٹیسٹ کیے گئے اس سے یہ بات واضح ہوتی چلی گئی اس سے یہ بات کنفرم ہوتی چلی گئی کہ جناب یہ تو پندرہ سال ایج ہے پندرہ سال سے زیادہ نہیں ہے اس سے کمی ہوگی تو اب جب یہ ساری صورتحال ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ جو احکمات ہیں کوٹ کے کہ دوہ زیرہ جس کے ساتھ جانا چاہتی ہیں چاہے وہ زہیر احمد ہو چاہے وہ اپنے والد ہیں وہ جس کے ساتھ جانا چاہتی ہیں جا سکتی ہیں وہ نلنوائیڈ ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کی قانونی حیثیت نہیں رہ گی وہ فیصلہ اس بنیاد پہ تھا کہ جناب یہ دوہ زیرہ کی عمر سترہ سال ہے اگر اس میں پندرہ سال آ جاتی تو یقینی طور پر عدالت وہ فیصلہ نہیں دیتی تو جناب اب جو یہ معاملہ ہے وہ انتہائی دلچسپ نویت کا ہو گیا ہے بڑا زبردست قسم کا ہو گیا ہے کیونکہ کل کی جو سماعت ہو گیا کل کی جو معاملات ہو گیا وہ بہر ڈیفرنٹ ہو گیا اور اس میں دیکھنا ہی ہے کہ جناب جبران ناصر صاحب یا میدی کازم صاحب اس کیس کو کس طرح سے پٹ اپ کرتے ہیں کس طرح سے لے کے جاتے ہیں کس طرح سے آگے چلتے ہیں کیونکہ اب یہ ڈیسائسیف مول پر آتا جا رہا ہے ہم نے شروع سے اس چیز کو کور کیا شروع سے ساری چیزوں کو لے کر آئے لیکن اب جو یہ معاملہ ہے نا یہ اس طرح سے آگیا ہے کہ جناب اب اس کا حتمی فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور دوازیرہ کے بیانات کی پھر کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی جس طرح سے دوازیرہ نے جہاں جہاں بیانات دی ہیں جسے ایک مشہور یوٹیوبر کو انہوں نے بیان دیا ہے جن کے ویوز گریجولی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن خیر یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے میں نہیں کہوں گا کیونکہ آپ جھوٹ کا پرچار کریں گے تو پھر آپ کے ویوز تو کم ہو نہیں ہے لیکن خیر جس طرح سے انہوں نے ان کے ویوز دیئے ہیں جس طرح سے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیئے ہیں جس طرح سے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہا ہے جس طرح سے ان کو جھوٹا اور فریبی کہا ہے اور جس طرح سے یہ بات بولی ہے کہ میرے باپ نے بھی بھاگ کے شادی کی تھی یہ اب میری ماں کو بھگایا تھا یہ تمام چیزیں اب آنے والے وقتوں میں ختم ہو جائیں گی تو لیٹسی جناب آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے کل کی جو سمات ہے وہ کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہو چکی ہے تو سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا ویڈیو اچھی لگی ہے تو سلمان مرزا افیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں دعاو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی